آل پارٹیز کانفرنس کرپٹ مافیا کا گٹ جوڑ قرار جتنی اپیسیز کرنی ہیں کر لیں این آر او نہیں ملے گا معاونے خصوصی شہباز گل نے واضح کر دیا کہا لوٹ مار اسوسییشن کچھ بھی کر لے حکومت اپنے ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹے گی نوزائدہ بلاول کی پنزاب میں ایک سیٹ بھی نہیں ہے جب سارے چور اکٹھے ہو جائیں تو سمجھ لو ایماندار تھانے دار آگیا ہے عمران خان نے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا آج بما اہلو ایال چچا بتی جی کی ایف سی کے برگر کھاتے ہوئے رستوں میں کھڑے ہوکے ایک ایک انگلی اوپر کرتے ہوئے سب بلاول بھٹو کی بارگاہ میں حاضر ہیں آج اپنی پوری پارٹی لے کر وہاں حاضر ہیں مانگ کیا رہے ہیں اینارو چونتیس بار چونتیس شکیں دے کے جو فیٹف کا قانون کالا قانون جس کو یہ کہتے رہے کہ یہ ہمارے خلاف کالا قانون ہے جو پاکستان کے لیے تو گرین ہے کیونکہ اس نے پاکستان کی عوام کو اندھیرے کی بجائے روشنی میں لے کے جانا تھا منی لانڈرنگ یا پوری دنیا میں کاغنیزبل اوفینس ہے زیادہ تر ملکوں میں محضب ملکوں میں اس کو یہ کاغنیزبل اوفینس نہیں چاہتے تھے پولیس کی دستاندازی نہیں چاہتے تھے دوسری بات یہ کہ یہ پاکستان کی وہ کرپٹ اشرافیہ کا گٹ جوڑ ہے آج جنہوں نے کبھی عام پبلک کے رائٹس جو ہیں ان کو اوپر نہیں ہونے دیا اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نوزائدہ سیاسی لیڈر بلاول بھٹو جن کی چند سیٹیں بھی پنجاب میں نہیں ہیں چند سیٹیں بھی نہیں ہیں دیکھئے دو تین چیزیں تو ذہن میں رکھنی ہیں آپ نے کہ پرائیم منسٹر نے یہ بہت دفعہ کہا پرائیم منسٹر عمران خان نے کہ جب سارے چور اکٹھے ہو جائیں تو سمجھ لیں شہر میں کوئی اماندار تھاندار آ گیا ہے اب یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان میں سے کون کون چور ہے